السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر ایک بکری ہے تو اس کے اندر ساتھ اس سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ساتھ سے کم ایک سے زیادہ اس سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے چونکہ ایک شخص اتراز کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنبے کو زبا کیا ایک بکری کو زبا کیا اور آپ نے ایک بکری تمام اہلِ بیعت کی جانب سے زبا کی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو زبا کیا تمام اہلِ بیعت کی جانب سے اس روایت کو لے کر ایک شخص اتراز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں پتا لگتا ہے کہ ایک بکری چند لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو تمام اہلِ بیعت کی جانب سے زبا کیا تو اس حدیث سے پتا لگا کہ ایک بکری چند لوگوں کی جانب سے زبا کی جا سکتی ہے لیکن حقیقت میں جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ جو روایت ہے جو حدیث ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو مہتریز نے سمجھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو قربانی کی ایک بکری کی تمام اہلِ بیعت کی جانب سے یہ قربانی نفلی تھی یعنی یہ قربانی واجب نہیں تھی بلکہ نفلی طور پر حضور علیہ السلام نے تمام اہلِ بیعت کی جانب سے قربانی کی تھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بکری کی قربانی چند لوگوں کی جانب سے کی جاتی ہے نفلی طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الوتہ جو قربانی واجب ہوتی ہے جو ایامِ نہر میں کی جاتی ہے ایسی صورت میں بکری کے اندر ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے ایک شخصی بکری کی قربانی کر سکتا ہے چند لوگ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے چونکہ عادی سے پاک سے ثابت ہے کہ بھیس اور اونٹ کے اندر سہادی سے کیے جائیں اور جو دمبہ اور بکری بغیرہ ہے اس کے اندر ایک حصہ کیا جائے تو اس عادی سے پاک کا جو مطلب مطرز نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے بلکہ مراد وہاں پر نفلی قربانی ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک بکری لینے کے بعد اور چند لوگوں کی جانب سے نفلی طور پر قربانی کرتے ہیں تو یہ درست ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جو قربانی واجب ہے وہ ایک بکری میں چند حصوں کے ذریعے ادا نہیں ہو سکتی بلکہ ایک بکری کے اندر ایک ہی حصہ کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ پر مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی اور جو بھی اعتراض ہے اس کا جواب سمجھ گئے ہوں گے تو گزارش کرتا ہوں کہ اگر آج چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تک تک کے لئے خدا حافظ